اسلام علیکم دوستو تو یہاں پر ہو رہی ہے بہت تیز بارش اور موسم بہت سہانا اور تھنڈا سا ہو گیا ہے تو موسم کا لحاظ سے میں آج بنانے والی ہوں پکوڑی شکوڑے زیادہ تر میں پکوڑی ہی بناوں گی فالسے کے شرمت کی تیاری کری ہوئی تھی اور اب وہ تو بنانا ہی پڑے گا تو بس یہی چیزیں ہیں کچھ اور چیزیں میں بناوں گی چاومین دہی بھلکی وغیرہ تو چلیے تیار کرتے ہیں کچن میں چل کے تو یہاں پر میں جلدی سے فالسے اوبالنے کے لئے رکھ رہی ہوں فالسوں کو ہم سب سے پہلے اوبال دیں گے اور ساتھ میں میں ایک سائٹ میں نے پریشر کوکر رکھا ہے اس میں میں مسور کی دال بناوں گی تو یہاں پر فالسے میرے اوبال کر رکھے گئے ہیں زیادہ دیر نہیں اوبالنا ہے اور یہ تھنڈے ہونے رکھ دوں گی دال چڑھا رہی ہوں ساتھ ساتھ میری ویجیٹیبلز کٹ رہی ہیں چاومین کے لئے اور دہی بھلکی کا بیسن بھی میں جلدی سے پیٹ کر سائٹ میں اٹھ دوں گی بس جلدی سے اب میں چاول چڑھا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں باقی کے چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ بیچ میں میں کرتی جا رہی ہوں کیونکہ دہی بھلکیاں بھی بنانی ہے پاکوڑے بھی بنانے ہیں چاومین بھی بنانی ہے فروٹ چارٹ بھی تیار کرنی ہے اور ساتھ میں فالسے کا شرپک بھی میں تیار کروں گی تو فالسے کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جب یہ فالسے تھنڈے ہو جائیں گے اس کے بعد میں اس کو تیار کروں گی تو چاول میں بھی میں نے نمک ڈال دیا ہے اور سادہ سا ہی منیو ہے کچھ خاص میں نے آج نہیں بنایا کیونکہ زیادہ تر سب کی جو فرمائش تھی وہ پاکوڑوں کی تھی تو پاکوڑے میں نے زیادہ سے بنا لیا باقی چیز جو ہے بچوں کی شوق کیے وہ شاید پسند کریں اور انشاءاللہ پسند ضرور کریں گے تو فالسے میں چمچ سے چلا کر دیکھ رہی ہوں کہ اگر یہ اچھے سے میش ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ ابھی گرم بھی ہے میش نہیں ہو پا رہے ہیں سپون سے اتنے اچھی طرح تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہاتھ سے ہی میش کرنے ہوں گے آپ بھی اگر چاہیں تو ہاتھ سے اس کو میش کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے نا کسی اور اوبجیکٹ پہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ پٹیٹو میشر وغیرہ تو بس یہاں پر اب میں جب تک کہ فالسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں پاکوڑے شاکوڑے بنا لیتی ہوں اور ایک سائید میں میں نے دہی پھولکی رکھتی ہیں تلنے کے لیے آئل میرا گرم ہو چکا تھا اور میں نے پھولکیاں ڈال کر کے جلدی لدی میں آلو چھیل رہی ہوں بیچ بیچ میں میں نے چاومین کو بھی دیکھنا ہوگا تو بس کیمرہ میں نے ابھی یہیں کی طرف سیٹ کیا ہوا ہے تو بس ہم فیلحال یہ تیاری کر لیتے ہیں جلدی لدی سے میں ویجٹیبلز کٹ رہی ہوں اور بس جلدی سے جب میں نے بیچ میں جا کر کے اسی بیچ دہی بھی تیار کری تھی جس میں میں نے پھولکیاں لیے ہیں آج میں بنانے والی ہوں ڈھیر سارے پکوڑے کیونکہ برسات کا موسم ہے اور بارش کے موسم میں پکوڑے تو سب ہی کو بسند آتے ہیں ایک سائٹ میری سبزیاں کٹ رہی ہیں ایک سائٹ میری چاول بن رہے ہیں دال میری بن چکی ہے فال سے اُبال کر رکھ چکے ہیں ایک سائٹ میری تہی بھولکیاں تیار ہو چکی ہیں اور میں نے چاومین کی تیاری بھی شروع کر دی ہے اور بیچ بیچ میں میں مسالے بھی اس میں ڈالتی رہوں گی اور جلدی سے چاومین تیار ہو جائے گی نوڈلز میں نے اُبال کر پہلے ہی رکھے ہوتے ہیں بیچ میں میں دن میں کسی وقت بھی آ کر کے کر لیتی ہوں جب بھی کچن میں آنا ہوتا ہے سبزیاں کٹ گئی ہیں اور میں جلدی سے چاومین میں مسالے ڈال کر کے اور نپٹایا ہے اور جلدی سے بیسن ڈال رہی ہوں تو بیسن کے علاوہ میں نمک اور میج ڈالوں گی تھوڑ اسے اس میں ہینگم ڈال دیں گے اور جو ہے بھنا خوٹا دھنیا زیرا میرے پاس رکھا ہوتا ہے وہ میں اس میں ڈالنا ہے اور مکس نہیں کریں گے چھوڑ دیں گے جس سے کہ اس کا جو پانی ہے اس میں پانی میں ڈالتی نہیں ہوئے ہلکا سا مکس کر لیتے ہیں پانی نہیں ڈالتے کیونکہ نمک جو ڈالا ہوتا ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے تو اب میں دیکھ لیتی ہوں فالسوں کو تب تک کہ اس کا پانی بھی اچھے سے چھوڑ جائے گا اور جو ہے ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو میں یہاں ہاتھ سے اچھے سے میش کر رہی ہوں جتنا ایکسٹرا نکل رہا ہے اس کو میں پہلے ہاتھ سے ہی سکویز کر کے نکال دے رہی ہوں باقی کا ہم اسے چھان لیں گے پروسیجر یہی ہے اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ چینی پکا سکتے ہیں میرے پاس شگر سرپ پکا ہوا ہوتا ہے تو میں وہ ہی استعمال کروں گی تو بس جو ہے آپ چینی کے ساتھ پکا کر کے اس کو باٹل میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں سارا ہی ابھی استعمال کر لوں گی تو میں بچا کر نہیں رکھ رہی ہوں فریج میں میں نے اس کو ڈال دیا ہے دہی پھلکیں آ گئی ہیں اب ساتھ ساتھ میں دہی پھلکیں پہ بھی مسالہ کاٹوں گی بس میں جلدی سے پکوڑیں ڈال کر کے انہیں نکال لوں گی اور میں نے جو ہے پھر رکھ دینا ہے سائٹ میں یہ دہی پھلکوں میں آج میں ڈالنے والی ہوں چٹنی جو میرے پاس دھنیا بنیا کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ میں آج ڈالوں گی اور بہت ہی مزیدار یہ تیار ہوتے ہیں آپ بھی ہر دن یہ کی چٹنی ڈال کر بنا سکتے ہیں اور میں نے دہی پھلکی کی جو رسپی دی ہے وہ بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں کافی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں ہے بس آپ کا جس طرح سے ٹیسٹ ہو آپ اس طرح سے کر کے دیکھیں بس یہ مکس کر لیا ہے اور اب میں یہاں پر جو پکوڑیں وہ نکال دوں گی چاومین بھی ہماری تیار ہو کر نکلنے میں تھوڑا ٹائم لگا نکال کر میں لائیوں سے کڑائی میں رکھے رکھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا گرم ہی رہے گی لیکن اب دسترخان بھی لگانا ہے تو ساری تیاریاں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور اب میں نکالوں گی تھوڑے سے جو پاپڑ وغیرہ ہیں وہ تلوں گی تو بس زیادہ نہیں تلوں گی پاپڑ دو پاپڑ اور کچھلیاں وغیرہ تھوڑے سے نکالے ہیں بچے تھوڑا سا شوق کر لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہی پاپڑیں تیار ہوتے ہیں اس کے بعد پاپڑ کے بعد انشاءاللہ اگر موقع لگا تو پہلے ہی ہم فالسے کا شربت تیار کر لیں گے فریج میں سے نکال لیں گے اور تیار ہے ہی ہمارے پاس شوگر سرب بھی تیار ہے تو زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے اور بہت ہلکی سے مسالے ڈال کر کے اتنا بڑیا جو فالسے کا شربت ہے وہ بہت ہی اچھا مزیدار سا تیار ہوتا ہے بس پاپڑ بھی تل لیتے ہیں اور میں بچوں کو بول رہی ہوں کہ وہ جندی سے جندی دسترخان لگائیں اور بس پھر ہم لوگ جو ہیں دسترخان پر جاکر بیٹیں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ ساری دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کریں اور آپ سب ہی دعائیں قبول کریں اور روزے رمضان سب ہی کے اچھے جائیں تو بس اب میں انشاءاللہ کرتی ہوں تیاری پہلے پکوڑے ڈال لیتے ہیں نہیں تو تیل اگر جنتا رہے گا تو وہ بگار ہے پہلے پہلے آپ تیل اگر کڑھائی پہ رکھا ہے پہلے اسی پر فوکس میرا تو یہ رہتا ہے کہ پہلے میں کڑھائی پر فوکس کر رہی ہوتی ہوں تو بچے اب جندی سے یہ جگہ خالی کر رہے ہیں تو یہ جگہ بن جاتی ہے تو آرام سے کام ہو جاتا ہے اب بنا لیتے ہیں فالسے کا شربت تو شوگر صرف ڈالا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے اس میں کوٹر ٹی سپون کالا نمک یعنی کہ راک سالٹ اور کوٹر ٹی سپون ہی میں نے ڈالا ہے زیرہ پاؤٹر ہے اتنا مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوا تھا کہ آپ یقین جانے کے بہت مزہ آگیا تھا اور جب کڑکتی ہوئی دھوک ہو تو اس میں تو اس کا مزہ اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن آج موسم اتنا اچھا ہو رہا تھا اس کے بعد بھی مجھے تو بہت مزہ ہے یہ شربت پی کے بس اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں پانی میں نے پورا ایک لیٹر پانی اس میں ڈالا رہا ہے اور خوب ساری برف ڈالی ہے تھنڈا تھنڈا پانی مزہ آگیا تھا فالسے کا شربت پی کر کے تو ضرور ٹرائے کرئیے گا آسان بھی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بنانا تو بس پکوڑے بھی اب میرے تیار ہو جاتے ہیں تو بس یہ ہی سب ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور یہ بلوگ بھی پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اور اگر پہلی بار اس چینل پر آ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں جس سے آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل جائیں مجھے بہت بہت دعاوں میں آدھ رکھیں انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک دعاوں میں آدھ رکھیں گا اللہ حافظ ملیں گے